چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی گرفتاری کا چیلنج پولیس کے جاتے ہی پی ٹی آئی کارکوران نے زمان پارک پر قبضہ جوا دیا ہے پولیس مول روڈ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے جبکہ وقلہ کی بڑی تعداد ابھی بھی زمان پارک پہنچ گئی ہے مزید ٹیٹیلز جانیں گے نمائندہ لاہور نیو زیادنالی سے جو کہ وہ زمان پارک کے باہر موجود ہیں جی زین بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں امران خان کی رہائشگاہ جو مین گیٹ ہے اس کے بلکل باغر اگر آپ کو میرا کیمرہ میں جو ہے وہ دکھا سکے تو امران خان کی رہائشگاہ جو گیٹ ہے وہ وہاں پر موجود ہے کارکوران کی بڑی تعداد جو ہے وہ امران خان کے گیٹ کے باہر وہ موجود ہے اور یہ وہ سرویس روڈ ہے سرویس روڈ ہے جہاں پر کارکوران جب پولیس آگے کی جانے باتی ہے شیلنگ کرتی ہے تو کارکنان اس روڈ پر یہ سرویس روڈ ہے عمران خان کی رہائشگا کے باہر یہاں پر کارکنان آکے موجود کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں سے شدید پتراؤ جو پولیس پر کیا جاتا ہے جبکہ پولیس جو ہے وہاں پر ہی رکی تھی ہے وہاں سے بلکل آگے آنے کی جب بھی کوشش کرتی ہے تو کارکنان بڑی تعداد میں جو ان پر پتراؤ کرتے ہیں اور پولیس کو پسپا کرنے پر وہ مجبور کر دیتے ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے وارٹر کینن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ہیوی شیلنگ کا بھی کی جاتی ہے لیکن جو ہے پولیس وہاں سے آگے نہیں آ پاتی ابھی کارکنان کی بڑی تعداد جو یہاں پر موجود ہے جبکہ اگر پولیس کی بات کی جائے تو پولیس یہاں سے زمان پاک کے آگے جو کنال روڈ ہے وہاں سے نکل کل 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 مال روڈ پر جا چکی ہے یہاں پہ کوئی بھی پولیس ہیلکار جو رینجز کا ہیلکار وہ یہاں پر موجود نہیں ہے جبکہ کارکنان نے مکمل طور پر عمران خان کی رہائشگاہ اور زمان پاک کے باہر جو کنال روڈ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا کارکنان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی جاری ہے جبکہ اب سے کچھ دیر قبل وکلا برادری کی بڑی تعداد جو ہے وہ زمان پاک پہنچی ہے تقریباً پانچ سو سے زائد کی تعداد جو تھی وہ بتائی جاری ہے کہ وکلا کی اس تعداد میں جو زمان پاک پہنچے عمران خان سے اظہارے یک جکتی کے لیے اس وقت میرے ساتھ کچھ وکلا بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا عمران خان کی گرفتاری کے لیے کل سے آپریشن کیا جارہا ہے ابھی تک پولیس ناکام ہے ابھی چوبیس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے کیا کہیں گے سر میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ آئین کی بقا اور آئین کی بہایدی کے لیے ہمیشہ بکلا نے پوزیٹیو رول ادا کیا ہے وہ ہمیشہ دو اسپیکٹس ہوتے ہیں ہر چیز کے وہ آپ پوزیٹیو دخائیں یا نیگٹیو دخائیں ہم اپنے لیڈر عمران خان کے لیے ہیں نہ کہ اس لیے کہ میں پی ٹی اے کا ورکر ہوں بینگا پاکستانی بینگا نیشنل ایسٹر پاکستان میں چاہتا ہوں کہ عمران خان اور جو حق سچ پہ ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیشہ بکلا کو سٹینڈ دینا چاہیے اور دوسری بات گرفتاری کی تو کوئی ایسی شک کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جس کے سیکشن کے تحت آپ عمران خان کا کریں وہ سارے نون بیلیبل افینسز ہیں اور نہ وہ ایک ایسا افینس ہے جس کے اوپر ویسے بھی پینڈنگ تھا میٹر ساری بیلیبل افینسز ہیں ہائی کورن میں پینڈنگ تھا میٹر اور آج امید ہے کہ اس کے اندر ہمیں فتح ملی ہو نے ان کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ وکلا جو ہے ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں عمران خان کے جو پہ جو مقدمہ ہے جس پہ ورن جو گرفتاری وہ جاری کیے گئے ہیں وہ جہاں وہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے ان پہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ بنتی نہیں ہے اب یہاں پر کارکنان کو جب وہ کھانا بھی دیا جا رہا ہے جو کارکنان کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ان کے بعد جانے سے نعرے بازی کی جاری ہے کہ پولیس جو ہے اس وقت پسپا ہو کر پیچھے مال روڑ کی طرح چلی گئی ہے کوئی بھی اہلکار پولیس کا اب زمان پاک کی اردگرد موجود نہیں ہے دیکھے زینہ لی بہت شکل